اسلام علیکم یہ ہے آپ نیوز میں ہوں تاریخ مطین اور میں ہوں صدف یاسے سب سے پہلے آپ کی ہیٹ لائنس قومی سملی کے بعد سینٹ نے بھی آمڈ فورسز ترمیمی بل پر تاثیق کی مہر لگا دی ایوانی بالا میں کسرت رائے سے منظوری صدر عارف الوی کے دستخط ہوتے ہی آرمی ایکٹ نافذ العمل ہوگا حتمی مرحلہ مکمل ہونے پر ارکان نے ایک دوسری کو مٹھائی کھلائی شبلی فراس کہتے ہیں جن جماعتوں کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں وہ شور شرابہ کر رہے ہیں مشرق وستہ کو تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان متحارک وزر آسم کا پھر دو ٹوک اعلان کہتے ہیں اب کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے ام کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں عمران خان کی وزر خارجہ کو ایرانی امریکی اور سعودی عرب کے وزر خارجہ سے ملاقات کے ہدایت آرمی چیف کو امریکی وزر دفاع کا فون خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال مارک ایسپر نے کہا کہ جنگ نہیں چاہتے ضروری ہوا تو جواب دیا جائے گا جنرل قمر جاوید باجوہ نے جواب دیا پاکستان کشیدگی میں کمی کا خانہ ہے تمام ایسے اقدامات کی حمایت کریں گے جس سے امن کا قیام ممکن ہو امریکہ کے موپر تھپڑ ہے ایرانی سپریم لیڈر عیداللہ خامنائی کا پیغام اسرائیلی شہر حیفہ تیسرا نشانہ ہوگا پاس داران انقلاب نے خبردار کر دیا ایران نے حملے سے پہلے آگاہ کیا تھا اربوری عراقی وزیراعظم کی تصدیق سی این این کا بھی کہنا ہے کہ امریکی فوج کو پیشگی اطلاع مل چکی تھی سب ٹھیک ہے ایرانی حملے کے بعد امریکی صدر ڈانل ٹرم کا ردی عمر متحدہ عرب امارات نے ایران کی جانب سے دبائی پر حملے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں اور سیاہوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں دونوں ملکوں کو کشیدگی کے خاتمے کے لیے باتچیت کا راستہ اپنانے کا مشورہ حکومت کی عوام کو رلیف دینے کے لیے کوشش ہیں وزیراعظم امران خان نے اسلام آباد میں یوٹیلٹی سٹورز کا دورہ کیا بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو روپے سے بھی نیچے لانے کی ہدا ہے کہتے ہیں رواہ سال کاروبار کے مواقع بڑھائیں گے شرم تم کو مگر نہیں آتی عالی سرکاری افسروں کا غریبوں کے حق پر ڈاکا گریٹ سترہ سے اکیس کے دو ہزار پانچ سو تینٹالیس افسر بے نظیر انکم سپورٹ پریگرام سے پیسہ ڈکارتے رہے متعدد نے اپنی بیویوں کے نام پر رقم ہڑک کی وفاقی وزیر فواد چودری برس پڑے بولے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کا حکومت پر تنقید کے لیے ٹک ٹاک کا سہارا حریم اور ترمیم کا بھی تذکرہ سندھ کا بینہ کی آدھی سے زائد کرسیاں خطرے میں پڑ گئیں مشیر مرتضی وحاب نصار کھوڑو سمیت پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں پر ناہلی کی تلوار لٹکنے لگی مشیروں اور معاونین کی تقرری سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج الیکشن کمیشن سے ناہل ہونے والے بھی مزے لوٹ رہے ہیں درخواست میں موقع پی سی ایل سے نام نکالنے کے لیے مریم نواز کی درخواست سماد کے لیے مکرر جسٹی تاریخ آباسی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا دورکنی بینچ پندرہ جنوری کو سماد کرے گا غیر قانونی ٹیکس ریفنڈ کیس پر بڑی عدالت لگی سپریم کورٹ نے تحقیقات مکمل کرنے کے لیے پندرہ دن کی محلت دے دی چیف جسٹس قائم مقام چیئر پرسن ایف بی آر پر برہم ریمارکس دیئے عربوں روپے لٹ گئے آپ کو پرواہ نہیں عہدہ چھوڑ دیں شبر زیدی کتنے بیمار ہیں سب معلوم تہران میں یوکرین کا مسافر تیارہ گر کرتا با ایک سو اناسی افراد ہلا جہاز اڑان بھرنے کے چند لمحوں بعد ہی حادثے کا شکار ہوا مرنے والوں میں بتیس غیر ملکی بھی شامل یوکرینی وزر آسم کا کہنا ہے میزائل حملے سے نشانہ بنائے جانے کی قیاس راہیوں سے گریز کرنا چاہیے ایران کا بلیک باکس ڈی کوٹ کرنے کے لیے امریکی کمپنی کو دینے سے انکار کراچی میں گرز ٹرانسپورٹرز کی ہرطا تیسرے روز میں داخل درامدی اور برامدی سامان کی ترسیل بند پورٹ کاسم کے بعد کراچی پورٹ پر بھی کارگو لوڈنگ روک دی گئی دس نکاتی اجنڈے پر احمد رامد اور بیپاکی وزیر مراد سعید کے استیفے کا مطالبہ سکھر بیراز سے نکلنے والے رائس کے نال میں نامالوں مفراد نے زہر ڈان دیا چھوٹی بڑی ہزاروں مصفیاں حلاق مارکٹ میں فروخت ہونے کا خدشہ انتظامیہ نے خاموشی اختیار کر لی دنیا پاک سرزمین کے حسن کی دیوانی فوبز نے پاکستان کو سیاحت کے لیے دس بہترین ملکوں میں شامل کر لیا امریکی جریدے میں برف باری کے دلکش نظاروں قدیم سندھی تحزیب اور لاہور جیسے خوبصورت شہر کا بھی تذکرہ بلا علاقوں میں ہر جانب برف کلام میں پارا منفی چودہ ریکارڈ مالم جبا کلات اس طور اور چترال میں بھی خون جمع دینے والی سردی لاہور سمیت پنجاب میں بارش تھمنے کے بعد دھون کا پھر سے رات کراچی مٹھنڈی سائیبیرین ہواوں کا راج درچہ حرارت میں کمی آپ کی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو دیں اہم خبر قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی آمڈ فورسز ترمیمی بلز کی منظوری پر ارکان سینٹ نے ایک دوسرے کو مٹھائی دیا چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے بلز حتمی منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال کر دیئے قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی آرمڈ فورسز ترمیمی بلز منظور کر لیے ہیں آرمڈ فورسز ترمیمی بلز کی منظوری پر ارکان سینٹ نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے بلز حتمی منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال کر دیئے مسلح افواج سے متعلق ترمیمی بلز کی پارلیمنٹ سے منظوری کا دوسرا اور حتمی مرحلہ مکمل سینٹ نے بھی آرمڈ فورسز ترمیمی بلز پر توسیق کی مہر لگا دی آرمڈ فورسز ترمیمی بلز کی منظوری کے لیے سینٹ کا اجلاس چیرمن صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا وزیر دفاع پرویز خٹک نے ترمیمی بلز پیش کیے ایوان نے تینوں ترمیمی بل قصرت رائے سے منظور کر لیے اجلاس کے دوران جے یو آئی فے نیشنل پارٹی پختونخواہ ملی عوامی پارٹی اور جماعت اسلامی کے عرقین نے چیرمن سینٹ کے ڈائس کا گھراؤ کیا اور نارے بازی کی آرمڈ فورسز ترمیمی بلز سینٹ سے منظور ہونے پر شبلی فراز بولے جن جماعتوں کے پاس اور کوئی ایجنڈا نہیں وہ شور شرابہ کر رہے ہیں سینٹ میں منظور کیے گئے آرمڈ فورسز ترمیمی بل اب ایوان صدر بھیجے جائیں گے صدر مملکت آرپ الوی کی جانب سے توسیق کے بعد تینوں بلز کو قانون کا درجہ حاصل ہو جائے گا مسلح فاش سے مطالق ان نئے قانون کا اطلاق ستائیس نومبر دوہزار انیس سے ہوگا حکومتی احدیداروں کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی یکجہتی جمہوری نظام کو مزید مضبوط کرے گی وزیراسم کی معاونے خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس آشکوان نے کہا کہ آئندہ بھی قوم کے وسطر مفاق میں فیصلے کریں گے جبکہ سانیٹر شبلی فراس کہتے ہیں قانون میں موجود سقن کو پارلیمان نے ختم کیا اور فیصل جاوید نے کہا کہ امید ہے قانون سازی میں اپوزیشن سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں